وواں راول واں مجھا آ گیا ہارمونیم کسر تھوڑا سا اور سہی کرو مجھا آ گیا پلکل کیجری بالجی دھولک پر ہاتھ جور جور سے مارو جور سے مارو واں وی واکیا اسر اور تال ہیں واں مجھا آ گیا بلکل مجھا آ گیا تھوڑا اور بڑیہ طریقے سے ناچو راول اور کیجری بالجی ڈھولک اور ہارمونیم بہت بڑیہ طریقے سے بچا رہے ہیں مہتی جی مہینے میں ایک بار تو اپنے لوگ گاؤں میں یہ پروگرام کرتے ہیں اور جب بھی یہ ناج گانے کا پروگرام ہوتا ہے آپ کا ناج دیکھ کر مجھا آ جاتا ہے لیکن راجناس سنگھ جی آپ کو یاد ہے پچھلے مہینے کے اپنے گاؤں کے اس ناج گانے کے پروگرام میں اگلیس کتنی اچھی طریقے سے ناچاتا اگلیس جاؤ مودی جی کا تھوڑا ساتھ دے دو ساتھ میں ناچو نہیں ہوگی جی آج مودی جی کو ہی ناچ رہے دو بہت بڑیہ طریقے سے ناچ رہے اتنے اچھے طریقے سے پچھلے مہینے کے ناج گانے کے پروگرام میں میں بھی نہیں ناچاتا لانو جی کیجری بال کیسے تمہاری دھولک کی سپیٹ کم ہو گئی تیجی سے بجاؤں مودی جی میں اور کیجری بال اچھی طریقے سے دھولک کو بجاتا رہے کیا دھول کو پھار دے کیا کریں ہم اگلے مہینے بھی تو کاؤں میں ناج گانے کا پروگرام ہونا ہے اگلے مہینے کے لیے ہمیں اس دھولک کو بچا کے رکھنا ہوگا لیکن مودی جی آج آپ بہت بڑیہ ناچ رہے ہو اتنا اچھا تو اجلے مہینے اگلیس بھی نہیں ناچاتا لیکن لانو جی آپ تو ناچے تھے دو مہینے پہلے آپ اس ناج گانے کے پروگرام میں کتنا بڑیہ طریقے سے ناچے تھے آپ کا ناج کون بھول سکتا ہے میرے تو انگلیوں میں درد ہونے لگا اس ہارمونیم کو بچاتے بچاتے کب تک بچاؤں مودی جی اس ناچ گانے کو اب یہیں پہ بند کرتے اب اگلے مہینے ناچ گانے کا پروگرام کریں گے بس رہوں لہا دے گھنٹی ہوں آدے گھنٹی ہارمونیم اور بچاتے رہوں یہ بتاؤ تم ہارمونیم بچاتے ہوئے اتنی جلدی تھک گئے جبکہ میں ناستے ہوئے نہیں تھکاؤں کیا بات ہے مودی جی کیا بات ہے مجھا آگیا آپ کا ناز دیکھ کر میں تو دھولک بڑیہ طریقے سے بچا رہا ہوں ابھی یہ آدھا گھنٹہ کیا ایک گھنٹے تک اس ناچ گانے کا پروگرام کرتے رہیں گے یہ ہوئی نا بات کیجریبال جی کی باتوں میں مجھا آیا بجاتے رہو کیجریبال اس ڈھول کو جم کر رہول اگر تم ہارمونیم بچاتے ہوئے تھک گئے ہو تو ہارمونیم میں لے لوں اگلے مہینے ناچنے کا نمبر میرا اور رہول تمہارا یہ ہے بیسے اپنے گاؤں میں یہ ناچ گانے کا ہر مہینے پروگرام ہوتا ہے بہت مچا آتا ہے مجھے تو اور ہر مہینے کوئی نہ کوئی الگ بیکتی ناچ دکھاتا ہے پچھلے مہینے اپنا لوگوں نے اکلیس کا ناچ دیکھاتا اس سے پچھلے مہینے لالو جی ناچے تھے اگلے مہینے رہول تمہارا نمبر ہے دیکھتے ہیں تم کیسا ناستے ہو اور بھائی لوگو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو سونیا جی اتنے ایریے میں آپ سے اچھی ہری مٹر کوئی نہیں بیشتا ہے کل میں آپ سے پانچ کلو ہری مٹر لے گیا تھا مٹر پلاو بنایا اتنا اچھا لگا سارا کا سارا کھا گیا اب میں دو کلو ہری مٹر آپ سے ہون لینے کے لیے آیا ہوں پھر سے مٹر پلاو بناوں گا جا کر موتی جی آپ امیسا ہری مٹر ہی لینے کے لیے آتے ہیں میرے پاس سے آپ نیبو کبھی نہیں لیتے دیکھو میں نیبو بھی تو بیشتی ہوں کتنے بڑیا بڑیا نیبو ہے سونیا جی مجھے نیبو کھانا بلکل پسند نہیں ہے نیبو گھٹے بہت ہوتے ہیں اسی لیے میں نیبو لیتا ہی نہیں ہوں لو موتی جی دو کلو ہری مٹر ہو گئی آپ کی لیکن موتی جی کل آپ پانچ کلو ہری مٹر کی مٹر پلاو بنا کر کھا گئے اور دو کلو ہری مٹر آج لے جا رہے ہو کتنا مٹر پلاو کھاتے ہو سونیا جی آپ تو بے بھاندوں کی بات کر رہی ہیں آپ کو تو خسو ہونا چاہیے کہ میں آپ کی پاس سے اتنی زیادہ ہری مٹر خرید کر لے جاتا ہوں چلو موتی جی دو کلو ہری مٹر ہو گئی آپ کی پچاس روپے نکالو لیکن سونیا جی کل آپ نے پانچ کلو ہری مٹر کے مجھ سے پچاس روپے لیے تھی آج آپ دو کلو ہری مٹر کے پچاس روپے مانگ رہی ہوں کہیں آپ بھول میں تو نہیں ہوں موتی جی میں بھولول میں نہیں ہوں آج مٹر کے ریٹ بڑھ گئے کل دس روپے کلو مٹر بھک رہی تھی آج مٹر کا ریٹ پچیس روپے کلو ہے دو کلو مٹر کے پچاس روپے ہوئے اور اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہو تو لالو جی سے پوچھ لو ایک کلو ابھی ہری مٹر لیے پچیس روپے دیئے مجھے ہاں مودے جی سونیا جی بلکل صحیح کہہ رہی ہے میں بھی کل ان سے دس کلو روپے کے حساب سے مٹر لے گیا تھا لیکن آج انہوں نے ایک کلو مٹر کے مجھ سے پچیس روپے لیے آج مٹر کا ریٹ بڑھ گیا ارے سونیا جی یہ نیبو کیا ریٹ بیچ رہی ہو نیبو بتانا گرمی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے نیبو کی سگنجی بنا کر پیوں گا لے لو اگلیس نیبو لے لو ایک کلو نیبو کا ریٹ سو روپے ہے سونیا جی آپ اگلیس سے بات کرنے لگی میری بات کا جواب نہیں دے رہی ہو یہ بتاؤں سیدھے دس روپے کلو سے پچیس روپے کلو مٹر آپ کیسے بیچنے لگی ایک دن میں آپ نے مٹر پر پندرہ روپے کلو بڑھا دیا یہ بات مجھے بلکل اچھی نہیں لگی آج کے بعد میں آپ کے پاس سبجی لینے کے لیے نہیں آؤں گا آج تو مٹر دے دو جب میں نے آپ سے لے لی لیکن کل سے نہیں آؤں گا ہوتی جی آپ بھی بے پالتو کی بات کرتے ہو سبجی کے ریٹ میں نے اپنے پاس سے توڑی بڑھا دی یہ ریٹ تو سبجی منڈی سے ہی بڑھ گئے اور بھائی نوکو بیڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو اگلیز لانو جی راول سابن کے مہینے میں جھولا جھولنے کا مجھا ہی نرالا ہے لانو جی یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا جو سابن کے مہینے میں اس پینڈ پر جھولا لگا دیا مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کے اس جھولے پر پورا دن جھولا جھولتا رہوں لیکن مودی جی یہ کیا عرکت ہے میرے کندے کے اوپر پیٹ کر جھولا کیوں جھول لے ہو ارے جم میں جھولا جھول لیتا اس کے بعد تم جھولا جھول لیتے اس جھولے پر لیکن تمہیں جرازی دیر کی پرداس نہیں ہوئی اور میں جھولے پر جھولا جھول رہا تھا تم آ کر میرے کندے کے اوپر بیٹھ گئے ارے مودی جی اگلیز جھولے پر ایک ایک کر کے جھولا جھولو نہیں تو میرے جھولے کی رسی ٹوٹ جائے گی آپ تو دونوں لوگ اگھٹا ہو کر میرے جھولے پر جھولا جھول رہے ہو بجن جاتا ہو جائے گا جھولے کی رسی ٹوٹ جائے گی لانو جی اگر رسی ٹوٹ بھی جائے گی جھولے کی تو دوسری رسی آپ کو ناکے دیتیں گے لیکن جھولا جھولنے کا تو ایسے ہی مجھا ہے ارے مودی جی آپ کو تو مجھا آ رہا ہے میرے اوپر سے اتر جاؤ میرے کندے کے اوپر لدے پڑے ہو آپ بہت بجن ہے آپ میں اتر جاؤ مجھے بلکل مجھا نہیں آ رہا ہے جھولا جھولتے ہوئے بجن میں اس جھولے پہ سے اتر جاتا ہوں آپ اکیلے ہی جھولا جھولو ارے مودی جی اتر جاؤ اکلیس اتر جاؤ اب راہل اور ہم دونوں جھولا جھولیں گے کتنی دیر سے راہل کھڑا ہوا ہے ایک گھنڈے سے زیادہ ہو گیا تمہیں جھولا جھولتے ہوئے اب اتر جاؤ جھولے پر سے لالو جی میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں آپ بے پالتوں میں مجھے کھڑے کھڑے انتجار کرا رہے ہو اور یہ مودی جی اکلیس آرام سے جھولا جھول رہے ہیں ایسے میں کب تک کھڑا رہوں گا میں نہیں رکھوں گا یہاں پر ابھی ایک منٹ بھی دیو رہو مودی جی راہل بلکل رکھنا ہی نہیں چاہتا ہے اب تو اتر جاؤ اس جھولے پر سے اور آج تو پورا دن میں نے بھی جھولا نہیں جھولا جبکہ میں نے خود جھولا اس پیڑ پر ڈالا ہے صبح سے آپ ہی دونوں جھولا جھول لے ہو لانو جی ایک بات بتاؤ اگر ہم آپ کے جھولے پر جھولا جھول لے ہیں تو آپ کو یہ احسان میں ہمیں جھولا دوڑی جھولا رہے ہو پچھلے سال پیان پر میں نے جھولا ڈالا تھا آپ کو معلوم ہی ہوگا اور آپ پورا پورا دن جھولا جھولتے رہتے تھے میرے جھولے پر میں نے آپ سے کچھ کہا رہی راہل کی بات راہل بس تھوڑی دیر اور رکھ جاؤں میں جھولا جھول چکاں بس تین گھنٹے اور رکھ جاؤں بس تین گھنٹے جرا سی دیر کی تو بات ہی ہے اچھا مودی جی بس تین گھنٹے تو تو ٹھیک ہے آرام سے تین گھنٹے تو رک جاؤں گا میں جب دو گھنٹے سے رکھا ہوا ہوں تین گھنٹے آپ اور جھولا جھولو اور بیلوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو